موسیقی موسیقی ورلڈ ایٹس ڈے کے سلسلے میں سوپر سپیشلیٹی ہسپیٹل میں ایک کاری گرمجو جت گیا گیا جس کے موقع تھی تھی مینسٹر فار ہیلتھ والی وغت تھے اس موقع پر انہوں نے ایک وڑڈ ڈنیشن کیمپ کا بھی ادھگاٹن کیا می گروھر آپ کے سال کرنیشن کی شکریم می گروھر آپ کے سال ہی گروھر کتاب ایسا گروہ، فعلی بھیے اور ایسان کسی من پیالو، رسپ ربان کیونکہ بھی ایسان کسی من صحابت زیادہ کیا ہے شکریتا ہے مجھے رسولتی ملتی کر دید مغیرز بھی نکسر ملتے ہیں J&T is a low prevalence state with a prevalence of 0.05%. The HIV positive cases detected in the state till September 2017 is 5,376. There are 2,280 individuals who are presently on treatment in ART center at Jammu and Kashmir. देखे, आज का ये जो कारिक्रम है, वर्ड से डेव, ये बहुत ही बड़ा महत्वपूर्न कारिक्रम है. अगर सारे विश्व को देखो, यह हम अपने देश की बात करें. समाज में समस्या क्या होती है, देश की चनोतिया क्या होती है. देश में चनोती है, सुरक्षा की. चाहिए वांतरिक सुरक्षा है, चाहिए वाहिरी सुरक्षा है. जिसको हम इंटर्राल्स केवरूती है, अथ्टर्राल्स केवरूती केते हैं. देश में चनोती है, बेरोजगारी की. देश में चनोती है, गरीबी की. लेकिन ये चनोती है, सब मनुष्य के लिए, मनुष्य के उज्वन भविश्य के लिए. ये मुनुष्य के साथ दूरी हुई है, देश यानि क्या, दर्ती नहीं, पेड़ पोदे नहीं, नदी नाले नहीं, देश यानि उस देश के रहने वाले, जो मानो जाती इसको हम प्रेती. आल जम्मु कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन इंपलाईज एसोसेशन द्वारा प्रेस कलब जम्मु में एक प्रेस कॉंफरेंस की गी, जिसमें उन्होंने कहा, कि अगर जल्दी से जल्दी हमारी मांगे नहीं मानी, तो हम 20 दिसम्बर से हड़ताल पर जाएंगे. आल जम्मु कश्मीर नेशन इंपलाईज को साथ लेकि 20 दिसम्बर 2017 से पूरे जम्मु कश्मीर नेशन इंपलाईज को स्ट्राइक पे चली जाएगी. तकरीबन 10 साल से लोग काम करती है, जिसमें डॉक्टर्स चाम करते हैं, पैरमेटिकल स्टाफ काम करता है और मेनेजम्स स्टाफ काम करता है دس سال ہونے کے دس سال میں سرکار کے پاس ایسی کوئی پالسی نہیں کہ ہماری سر اس کو رگلر کیا جائے جس میں ہماری جو باقی جو پروگرام سے آرن ٹی سی پی نیکو آئی ڈی ایس پی این سی ڈی باقی جو پروگرام ہیں ان کو وہ انڈر دی ایم بیٹ اپ این ایم سارے آ رہے ہیں سرکار نے کمیٹی فریم کی تھی دوہزار سترہ مارچ میں کمیٹی نو مہینے ہونے کو کمیٹی نو مہینے میں تیار کی ہے کہ اب لگ رہا ہے کہ وہ اب سرکار کے پاس پہنچنے والا ہے مگر اگر سرکار اس ریپورٹ کو فارملی اور سنجیدگی سے لے رہی ہے تو اس سرکار کے اس سٹپ کو ہم ویلکم کریں گے اگر سرکار اس ریپورٹ کو گہر سنجیدگی سے لے گی کوئی لیتو لیل کرے گی تو جمہو کشمی نیشنل مشن ایم پولیز ایسیشن بیس دسمبر دوہزار سترہ سے پوری جمہو کشمی میں جو بھی ہماری پروگرام سے ان کے ساتھ ایک سٹریک کا پروگرام بیس دسمبر دوزار سترہ سے شروع کر گی جو پورے جمہو کشمیر اور لیلہ داک میں جاری ہوگا ہے آج جمہو پریس کلپ کے باہر جمہو کشمیر نیشنل پینترس پارٹی دوارہ ایک بیرود پرداشن کیا گیا جس کی گوائی پینترس پارٹی کے چیئرمن ہرشی دیو سنگھ کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس پتھر واجیوں کو سرکار کی طرف سے شوڑا جانا ایک اچھا قدم نہیں ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی جو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ سٹون پیلٹرس کے خلاف دیش درو کا مقدمہ لگنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کی پیرول پہ ہیں لوگ انفیلٹریشن میں یہ مدد کرتے ہیں اور ملیٹنٹس کو سیف پیسیج دیتے ہیں لیکن سطح میں آنے کے بعد اسی بھارتی جنتہ پارٹی والی سرکار نے چار ہزار پانچ سو کے قریب سٹون پیلٹرس کو رہا کر دیا اور اس سے پہلے بھی پچھلے ورش چھ سو تیس کے قریب سٹون پیلٹرس کی انہوں نے رہائی کی دی آج بھارتی جنتہ پارٹی کو جواب دینا ہوگا نہ کہ بل جمہو کشمیر کے لوگوں کو بلکہ ہندوستان کے لوگوں کو کہ اتنی مہربانی راشت ویرودی تتووں کے پرتی کیوں ہو رہی ہے پہلی مفتی محمد سعید میموریل گولڈ کپ سٹیٹ لیگ فوٹوال ٹورنمنٹ کے انترگت آج ایجی ایم سائنس کالج میں ویجے کلپ پرسیس چرچل بردر کے بیچ میں اچکیل آ گیا جس میں کھلانیوں نے بھٹ چڑھ کر حصہ لیا تو ہمارے جتنے بھی یہ ٹیمز ہیں جمہو کی وہ ساری کی ساری یہاں پہ کھیل رہی ہیں یہ جمہو لیگ ہو رہی ہے اور اس میں ابھی جو آج کا میچ چل رہا ہے وہ ویجے کلپ ورسیس چرچل بردر کا چل رہا ہے تو جس میں دونوں ٹیمیں کافی اچھا کھیل رہی ہیں اور میکسیمم جتنے بھی لڑکے کھیل رہے ہیں وہ ساتھ ینگ ہیں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی جمہو کے لڑکے ہیں وہ سارے یہاں پہ آکے میچ بھی دیکھیں اور پلس یہاں پہ آکے کھیلنے کے بھی باقی ٹیموں میں بھی کھیلنے کا یوگدان دے اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لڑکے ہمارے آج کل ڈرگز کے چنگول میں فس رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ وہ آنے والے ٹائم کے لیے ڈرگز میں جائیں وہ بلکہ ہمارے ان سپورٹس کی کٹیگری میں آئے جہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفیٹس مل سکتا ہے اور میں چاہتا ہوں یہی ہوں کہ یہ سپورٹس کے ایوز پہ ہمارے جتنے بھی لڑکے کھیلتے ہیں ان کو سپورٹس میں کوئی نہ کوئی جوبز ملے جیسے پولیس دیپارٹمنٹ ہو گیا ہے ہمارے جین کے بینک کی ٹیمز ہیں یا آٹی سی کی ٹیم ہے فوڈ ڈ سپلائی کی ٹیم ہے میں چاہتا ہوں ان سب میں پی ڈی سی کی ٹیم ہے ہماری ان میں ہمارے جتنے بھی جمہو کے لڑکے ہیں ان کو انوالو کیا جائیں موسیقی